آج شام 11 ستمبر پر ہمارے خصوصی شو میں دیکھئے 9-11 کی دہشتگردی سے جنم لینے والے اتسانہے کا ایک مختلف روم محمد سلمان حمدانی نیو یورک کا رہنے والا ایک پاکستانی امریکن مسلمان ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جان دے دی دوسروں کی جان بچاتے بچاتے 11 ستمبر 2000 کے جب نیو یورک کے ورل ٹریڈ سینٹر پر دہشتگردوں نے حملہ کیا سلمان اس دن صبح اپنے گھر سے کام پر جانے کے لیے نکلا اور واپس نہیں آیا جہاں یہ شک کیا گیا کہ مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناتے اس کا تعلق دہشتگردوں سے ہو سکتا ہے وہیں سلمان کے جاننے والوں اور قریبی لوگوں کا کہنا تھا کہ سلمان ایک ایسا شخص تھا جو دوسروں کے لیے اپنی جان دینے کے جذبے سے سشار تھا ہم تو دوسروں کی درد کو صرف دیکھ سکتے ہیں مگر سلمان اس درد کو محسوس کرتا تھا اور جب آپ کسی کی درد کو محسوس کر سکیں تو آپ سرور اس کی مدد کریں گے اپنے گھر میں بھائی جان اور دوستوں میں سیل کے نام سے مشہور سلمان حمدانی اپنے آپ کو ینگ جیڈائی کہلوانا پسند کرتا تھا سٹار وارز فلم کا ایک ایسا کردار جو امن کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے سلمان کی والدہ تلت حمدانی کا کہنا ہے کہ سلمان ایک ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا تھا اس نے ابتدائی تبیمداد کی تربیت حاصل کی اور نیو یورک کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کیا وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے نیو یورک کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کیا اور فرس ٹیٹ کی تربیت بھی حاصل کی سلمان کی اچانک گمشودگی کے بعد اخبارات میں کچھ کولمز شایع ہوئے جن میں سلمان کو نو گیرہ کا مبینہ دہشت کرد قرار دیا گیا اگرچہ یہ بات بعد میں غلط ثابت ہوئی لیکن سلمان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے سلمان کے قریبی لوگوں سے ملنے کا فیصلہ کیا اثر نکوی سلمان کے ساتھ بچپن سے پلے بڑے ہیں ایک ہی امارت میں رہتے ہوئے ایک ہی سکول میں جاتے ہوئے اکٹھے جوان ہوئے اور اس دن جب سلمان لا پتہ ہوا تو انہوں نے یہی سوچا کہ وہ کہیں کسی کی مدد کر رہا ہوگا میں بہت پور امید تھا اور میں نے سب سے یہی کہا کہ وہ ایک دردمند انسان ہے کہیں کسی ہسپتال میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوگا اور میں یہی سوچ سکتا تھا کہ سلمان ایسا ہی تھا کوئی بھی کسی گرتی ہوئی امارت میں کسی کی مدد کے لیے نہیں جائے گا مگر سلمان یہ کر سکتا تھا وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر دوسروں کو بچانے والا انسان تھا کونس کالنج میں سلمان نے اپنی زندگی کے چھ سال گزارے پرفیسر ویلیم ہرش کونس کالنج میں بائیو کیمسٹری پڑھاتے ہیں وہ سلمان کو چھ سال سے جانتے تھے اور سلمان کو کچھ ایسے یاد کرتے ہیں سلمان کو میں ایک ہمدرد اور زندگی سے محبت کرنے والے انسان کے طور پر جانتا تھا جو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا پرفیسر ہرش کے مطابق سلمان کے قریبی دوستوں میں ہر رنگ و نسل کے لوگ تھے اور یہ سوچنا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا تھا ان کے لیے ناقابل یقین تھا اس کے قریبی دوستوں میں ایک ہسپانوی لڑکا سٹیو اور ایک اسرائیلی طالب علم علائی تھا اور پھر میں ایک یہودی پرفیسر وہ سب سے پیار کرنے والا انسان تھا اور ہمارے لیے یہ سوچنا کہ وہ ایک دشتگرد کے طور پر خفیہ زندگی گزار رہا تھا ایک مزاکہ خیز بات تھی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلمان کی گمشدگی کے بعد وہ شاید یہ سوچ سکتے تھے کہ سلمان کہیں حکومت کے لیے کام کر رہا ہے نہ کہ ایک دشتگرد ہے میں یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ وہ امریکی حکومت کے کسی خفیہ دارے کے لیے کام کر رہا ہوگا اور کہیں اس معاملے میں تفتیش کر رہا ہوگا بجائے اس کے گئے وہ ایک دشتگرد ہوگا سلمان کی والدہ کا کہنا ہے کہ سلمان ایک امریکی شہری تھا ایک محبے بطن امریکی شہری اور یہی جذبہ اس کو اس دن ورلڈ ٹریٹ سینٹر کی طرف لے گیا اپنے ملک کے لیے جان دینا ہی اس کے لیے عزت کی بات تھی مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے جاننے والوں میں نیو یورک پولیس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے جنازی کو دیکھ کر اس نے کہا تھا امی یہ ہے عزت اور اترام اور وہ ایسے ہی کیا امریکی پرچم کے سائے میں تو کیا ایک ایسا نوجوان جو اپنے ملک کے لیے جان بھی دینا چاہتا ہو کسی کی جان لے سکتا ہے سلمان کے بارے میں مزید جاننے کے جستجو مجھے راکوفیلر یونیورسٹی لے گئی جہاں میری ملاقات جوزف فرنینڈز سے ہوئی جوزف فرنینڈز سلمان کی زندگی کے آخری دو مہینوں میں سلمان کے ریسرچ سپروائزر رہے ہیں جوزف نیو یورک میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے اگرچہ وہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے لیکن ان کا کہنا ہے کہ سلمان کا ایک مسلمان ہونا ان کے لیے سلمان کے قریب آنے کا ذریعہ بنا میں جانتا تھا کہ وہ ایک مسلمان ہو ایک دو دفعہ مذہب دا کر نماز پڑھنے کے لیے اپنے کام کے اوقات بدل لچاتا تھا جوزف کہتے ہیں کہ سلمان ایک دردمند دل رکھنے والا انسان تھا ایک ایسا انسان جس کی دنیا کو ضرورت تھی وہ ہمیشہ مجھے بتا کر جاتا تھا مجھے سلمان پر خود سب ہی آیا ٹھیک ہے وہ ایک ہیرو کی طرح وہاں لوگوں کی مدد کرنے پہنچا لیکن صرف اس دن کام پر آنا چاہیے تھا اگر وہ اس دن کام پر آ جاتا تو ایک ڈاکٹر ہوتا اور ایک ڈاکٹر کے طور پر شاید زیادہ لوگوں کی جان بچا سکتا مہینوں کی تلاش کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ملبے سے سلمان کی آئی ڈی برامت ہوئی اور ڈی این اے کے ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ سلمان اس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جلتی ہوئی مارک میں موجود تھا سلمان کے والد محمد سلیم حمدانی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور جولائی دوہزار چار میں اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے سلمان کی والدہ نے اکیلے اپنے خاندان کو سنبھالا سلمان کے دو چھوٹے بھائی اس غم کے احساس کے ساتھ اپنی اپنی زندگی میں مگل ہیں لیکن سلمان کی والدہ کا کہنا ہے کہ وہ سلمان کی قربانی کو رائے گا جانے نہیں دیں گی اور وہ سلمان کی قبر پر قطبہ اس وقت لگائیں گی جب سلمان کو اس کا حق مل جائے گا جب امریکی حکومت ان کو ان کا حق دے گی اور ان کی قربانی کو تسلیم کرے گی اگر اس دن سلمان نے وہاں اپنی جان دی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ امریکی حکومت سلمان کو ایک ایسے ہیرو کا درجہ دے جو وہاں سب سے پہلے مدد کو پہنچا تھا باقی سب کو یہ عزت دی گئی اور انہیں میڈلز سے نوازا گیا میں بھی اپنے بیٹے کے لیے وہی عزت اور احترام چاہتی ہوں یہ کہ اس کے قربانی کو تسلیم کیا جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید میں اس کی بے نام قبر پر قطبہ لگا دوں میں بھی ایسا ہوتا ہے میں بھی ایسا ہوتا ہے میں بھی ایسا ہوتا ہے وہ وہی ایسا ہوتا ہے نانی لیے